محسان سٹار ڈس میں اگر ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آئے گا اگر ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تو چلیں فرینڈ شروع کرتے ہیں اپنا آج کا یہ ویڈیو چودہ فروری 1992 کو ریلیز ہونے والی مووی سوریا ونشی یہ پہلی فلم تھی جس میں سلمان خان کو ڈبل کریکٹر نبانے کا موقع ملا تھا ان کے ایک کریکٹر کا نام تھا ویکی جو کہ سوریا ونشی بھی تھے اور دوسرے کریکٹر کا نام تھا راج کمار ویکرم سنگھ کا سوریا ونشی مووی کے ڈائریکٹر تھے راکیش کمار اور فلم کی لیڈ کاسٹ میں شامل تھے سلمان خان، امریتہ سنگھ اور شیبہ کے علاوہ سعید جعفری بھی شامل تھے اور کلیکشن اس فلم کے معلوم نہیں ہو سکے ہیں لیکن باکس آفیس پر یہ فلم فلوپ قرار دی گئی تھی تیرہ جنوری انیس سو بچانوے کو ریلیز ہونے والی مووی کرن ارجن اس فلم کے ڈائریکٹر تھے راکیش روشن اور یہ دوسری فلم تھی جس میں سلمان خان نے ڈبل کریکٹر نبھائے تھے یہ ایک پنر جنم کی سٹوری تھی سلمان خان کے ڈبل کریکٹر کے نام تھے ایک کا نام تھا کرن سنگھ اور دوسرے کا نام تھا اجے فلم کی لیڈ کاسٹ میں شامل تھے سلمان خان، شارو خان، کاجول، راکھی، ممتق بلکرنی اور امریش پوری کرن ارجن مووی کا بجڑ تھا سکس کروڑ روپیز اس فلم نے انڈیا میں نیٹ لائف ٹائم کلیکشن کیا تھا ٹوینٹی سکھ کروڑ روپیز اور ورلڈ وائیڈ گروز کلیکشن تھے فورٹی فور کروڑ روپیز اور کلیکشن کے حساب سے کرن ارجن ایک بلوگ بسٹر فلم مانی جاتی ہے ساتھ فوری 1997 کو ریلیز ہونے والی مووی جڑوہ جڑوہ مووی کی ڈائریکٹر تھے ڈیویڈ دھون اور یہ تیسری فلم تھی جس میں سلمان خان نے ڈبل کریکٹر نبھائے تھے ان کے ایک کریکٹر کا نام تھا راجہ اور دوسرا کریکٹر تھا پریم ملہوترہ کا فلم کی لیڈ کاسٹ میں سلمان خان، کرشما کپور، رامبا، قادر خان اور شکری کپور شامل تھے جڑوہ مووی کا بجڑ تھا سکس کروڑ روپیز اور اس فلم نے انڈیا میں نیٹ لائف ٹائم کلیکشن کیا تھا 13 کروڑ روپیز اور اس فلم کے ورلڈ وائیڈ روز کلیکشن تھے 25 کروڑ روپیز اور کلیکشن کے حساب سے جڑوہ مووی کو ایک ہیٹ فلم قرار دیا گیا تھا 24 سبتوبر 2008 کو ریلیز ہونے والی مووی ہیروز اس فلم کے ڈائریکٹر تھے سمیر کارنک اور یہ چوتھی فلم تھی جس میں سلمان خان نے ڈبل کریکٹر نبھائے تھے ایک کریکٹر کا نام تھا بلکار سنگھ اور دوسرے کریکٹر کا نام تھا جسویندر سنگھ اس فلم کی لیڈ کاسٹ میں شامل تھے سلمان خان سنی دیول مہنچن چکروتی بوبی دیول پریڈی زنٹا سوہیل خان ہیروز مووی کا واجٹ تھا 18 کروڑ روپیز اور اس فلم نے انڈیا میں نیٹ لائف ٹائم کلیکشن کیا تھا 13 کروڑ روپیز اور فلم کے ورلڈ وائیڈ روز کلیکشن تھے 26 کروڑ روپیز اور کلیکشن کے حساب سے ہیروز کو ایک فلوپ فلم مانا جاتا ہے 12 نومبر 2015 کو ریلیز ہونے والی مووی پریم رتن دھن بائیو اس فلم کے ڈائریکٹر تھے سورج آر بھرد جادیا اور اس فلم میں پانچوی دفعہ سلمان خان نے ڈبل کریکٹر نبھایا تھا اور سلمان خان کے کریکٹر کے نام تھے پہلے کریکٹر کا نام تھا پریم دلوالے اور دوسرے کریکٹر کا نام تھا یوبراج ویجے سنگھ فلم پریم رتن دھن بائیو کی لیڈ کاس میں شامل تھے سلمان خان سونم کپور نیل نتن نکیش اور انوبم کھیر پریم رتن دھن بائیو کا بجٹ تھا 180 کروڑ روپیز اور اس فلم نے انڈیا میں نیٹ لائف ٹائم کلیکشن کیا تھا 195 کروڑ روپیز اور ورلڈ وائیڈ گروس کلیکشن تھے 366 کروڑ روپیز اور کلیکشن کے حساب سے پریم رتن دھن بائیو ایک ہٹ فلم قرار دی گئی تھی 29 سبتمبر 2017 کو ریلیز ہونے والی مووی جڑوا ٹو اس فلم کو ڈائریک کیا تھا ڈیویڈ دھون نے پھر اور فلم کی لیڈ کاس میں شامل تھے ورن دھون جیگلین فرنانڈیس اور تاپسی پنو اور اس فلم میں سلمان خان نے سپیشل اپیرنس دیئے تھے جڑوا والے اور یہ کیمیو اپیرنس بھی ڈبل کریکٹر والے تھے جو کہ جڑوا ون میں انہوں نے کیے تھے اور ان کے کریکٹر کے نام تھے راجہ اور پریمل ہوترا گئے فلم جڑوا ٹو میں سلمان خان نے سپیشل اپیرنس دیئے تھے اس لئے اس فلم کے کلیکشن اور باکس آفیس پر اور اس فلم کا ورڈک کیا تھا وہ بہتانا ضروری نہیں ہے تو یہ تھی سلمان خان کی چھے موویز کی ٹیٹیل اور جیسے کی شروع میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ آگے ہم آمیر خان کی بھی ایک فلم کو اس میں کور کریں گے تو آمیر خان نے اپنے پوری کریئر میں ایک ہی فلم میں ڈبل کریکٹر نبھایا تھا اور وہ فلم تھی دھوم تھری اور اس فلم کے ڈائریکٹر تھے ویجے کرشنا اچاریا اور اس فلم میں آمیر خان کے ڈبل کریکٹر کے نام تھے ساہر خان اور سمر خان فلم کے لیڈ کاس میں شامل تھے آمیر خان ابیشک بچن کیترینہ کیف ادھے چوپڑا اور چیکی شروع دھوم تھری کا بجٹ تھا ون ہنڈڈ سیونٹی فائف کروڑ روپیز اور اس فلم نے انڈیا میں نیڈ لائف ٹائم کلیکشن کیا تھا ٹو ہنڈڈ ایٹی کروڑ روپیز اور اس فلم کے ورلڈ وائیڈ بروز کلیکشن تھے فائف ہنڈڈ فورڈی ٹو کروڑ روپیز اور کلیکشن کے حساب سے دھوم تھری ایک آل ٹائم بلوگ بسٹر فلم مانی جاتی ہے تو فرین یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو جس میں ہم نے سلمان خان اور آمیر خان کی ڈبل رول والی تمام مویز کی ڈیٹیل اور مویز کا باکس آفیس کلیکشن کیا تھا اور باکس آفیس پر رول مویز کا ریزلٹ بھی آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں میں نے شیئر کیا امید ہے ہمارے یہ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا سلمان خان کی چھے ڈبل رول والی مویز میں آپ کی فیوریٹ کون کون سی مویز ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اگر ہمارا آج کا ویڈیو آپ کو پسند آتا ہے تو ہمارے چینل کو ابھی سے لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سب کا بہت بہت شکریہ